ہمارا اصل میں مشن یہ ہے کہ پاکستان میں لوگ بینوزداری ختم ہو لوگ گھر پہ بیٹھ کے کام کریں سیکھیں یہاں پہ میں نے گیم سٹوڈیوز کے لیے کام کیا ہے جہاں پہ مجھے پر پکچر سات ہزار روپے تک بھی ملا ہے جو جو آرٹ لیول سکرین پہ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو میرا آرٹ لیول ہے اس لیول کے آرٹسٹ فورٹی ٹو سکسٹی ڈالرز پر آور اسلام علیکم جی آج میرے ساتھ ہمارے ایک بچپن کے دوست ہیں اور یہ اب جس فیلڈ میں ہیں یہ شوقیاں کافی سارے کام کرتے ہیں کچھ ہم بتائیں گے کچھ ہم نہیں بھی بتائیں گے تو ویسے ازرائے مزاق میں بات کر رہا ہوں یہاں یہاں ان کا نام ہے پنجابی یونیورسٹی میں ہم ایک ہی محلے میں رہے بچپن سے انہوں نے یہاں سے پی یو سے ہی ماسٹرز کیا پھر یونیورسٹی آف لیسٹر سے بلکہ یہاں سے بی ایس آنرز کیا اور یونیورسٹی آف لیسٹر یوکے سے یہ ماسٹرز کر کے آئے ہم لوگ آج بات کریں ڈیجیٹل آرٹ کے اوپر کافی سارے لوگ اس کو مکس کرتے ہیں مجھے خود بھی اس کا کوئی بہت زیادہ ایڈیا نہیں ہے یہاں جب بھائی سے ہم پوچھیں گے انہوں نے بلکہ بتایا کہ جب آپ لوگ یہ کام کرنا ہے تو اس کے اندر یہ ایک بڑی اچھی چیز ہو سکتی ہے جن لوگوں کے پاس ٹیب ہے اور گھر میں فارق بیٹھے رہتے تو اس سے بھی کوئی نہیں کوئی ارنک پوٹنچل ہو سکتا ہے کچھ لوگ شوق کے لیے بھی کرتے ہیں تو یہ ڈیجیٹل آرٹ اور گرافک ڈیزائننگ جب میں نے ان سے بات کرنا انہوں نے کہا دونوں الگ الگ چیزیں ہیں یہ بلکل ایک سپریٹ چیز ہے ڈیجیٹل آرٹ یہ کیا ہوتی ہے کیسے کام کرتے ہیں مجھے سے پوچھیں گے اور اس میں پوٹنچل کیا ہے تو یاجہ بھائی ایک تو آپ کا شکریہ ہم یہ بھائی کے گھری بیٹھے ہیں یہاں ان کے پاس چائش ہے پیئے ابھی اور مٹھائی بھی کھائی ہے اور ابھی آگے کپ شپ ان سے کر رہے ہیں اچھا جائے جائے بھی بتائیں ڈیجیٹل آرٹ کیا ہے میں آپ کو سیریس پتہ ہوں کہ میں نے سنا تھا نا وہ انہوں نے کہا اچھا یہ گرافک ڈیزائننگ ہی ہوتی ہے لیکن آپ نے کہا کہ یہ سپریٹ ہے کیا ڈیفرنس ہے بس ہمارے ہاں جو عام تاثور لیا جاتے ہیں وہ یہی ہے کہ جس طرح ڈیجیٹل آرٹ ہے وہ بلکل اسی طرز پہ ہے جس طرح گرافک ڈیزائن ہوتا ہے گرافک ڈیزائن کا کام ہو جاتا ہے کہ جی بس وہ کچھ ڈولز ہیں اور ان کے تھرو بس لگا لگا ایسا کام ہو جاتا ہے لیکن ڈیجیٹل آرٹ بنیادی طور پہ یہ آرٹ کی ایک فارم ہے اور جس طرح سکیچنگ ہوتی ہے جس طرح پینٹنگ ہوتی ہے اب آپ نے یہ تو سن رکھا ہوگا کہ پینٹنگ کے اندر آئل پینٹنگ اور اسی طرح یہ ایک آرٹ فارم ہے اور لوگ اس کو سکل کو ڈیولپ بھی کرتے ہیں کچھ خداداد صلاحیت بھی ہوتی ہے لوگوں کے تو یہ بارال محنت کے ساتھ ڈیولپ بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کا پوٹنچل کیا ہے مطلب اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے آپ کو تو ماشاءاللہ چلیں شوق ہے آپ کرتے ہیں ہم نے آپ کا دیکھا بھی یہ کام تو اگر کوئی بندہ اس کو کیا انکم سٹیم بھی بنا سکتے ہیں یا یہ صرف شوق کی حد تک ہی اس سے کام لیا جا سکتے ہیں نہیں definitely اب تو خاص طور پہ جو آپ کی ڈومین ہے اور جس طرح لوگ آپ کو جانتے ہیں کہ انٹرنیٹ نے دنیا انیبل کر دی ہے ایک دنیا کھول دی ہے لوگوں کے لیے opportunities کی تو اس میں انٹرنیٹ انیبل کرتا ہے کہ انسان اپنی بہت اچھی انکم سٹیم بھی develop کر سکتا ہے یہ ایک skill ہے اس کے اندر میں آپ کو کچھ بتایتا ہوں کہ جو main main اس کے major segments بنتے ہیں اس کے اندر children books کا کام ہوتا ہے story books آپ نے بچپن میں دیکھی ہوں گی رسالے ہوتے ہیں جرائد ہوتے ہیں تو magazines ہوتے ہیں اس کے اندر بہت سارے cartoon آپ دیکھتے ہوں گے تو وہ hand drawn cartoons ہوتے ہیں جو digital artist کرتے ہیں illustrators ان کو draw کرتے ہیں اور وہ by hand ہی draw کیے جاتے ہیں تو یہ ایک major stream اس کی یہ ہے دوسری animation کا کام ہے کہ جو چھوٹی موٹی animations آپ نے کہی پاکستان میں بہت کم رجحان ہے لیکن commercial کے اندر آپ کے نظر سے گزرا ہو یا movies کے اندر کہیں نہیں کہیں تھوڑی بہت animation کا کام ہو تو یہ بھی hand drawn animations بھی ہوتی ہیں تو ایک یہ اس کا major field بنتا ہے اور تیسرا comic books کا ایک بہت بڑا کام ہے پاکستان میں رجحان کم ہے لیکن دنیا میں اس کا بہت زیادہ رجحان ہے اور بہت major کام ہوتا ہے ایک اضافی جو پاکستان میں خصوصاً field بڑا مشہور ہے وہ آپ کی نظر سے بھی شاید گزرا ہو کہ یہ جو wedding cards کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ دلہ اور دلنک ہے وہ ایک portrait بنایا ہوتا ہے تو وہ بھی ہمارے field کے لوگ جو ہیں وہ بڑا موثر کام کر رہے ہیں اس domain میں اچھا اس میں مثلاً کیا ہوتا ہے کوئی بندہ آپ کو کیا کہتا ہے کہ جب مجھے کیا بنا کے دیں اور کیونکہ لوگوں کے انٹرسمنٹ ہوتا ہے کہ ہم پیسے کیسے کمائیں تو اس کے اندر کیا کیا کام کیے جا سکتے ہیں اور وہ services کہاں پہ بیچی جا سکتے ہیں میرا جو particular جس domain میں میں نے زیادہ کام کیا ہے وہ ہے education sector میں education sector میں بہت زیادہ opportunity اس طرح ہے کہ بچوں کے جو syllabus ہوتا ہے یا بچوں کا جو curriculum ہوتا ہے اس کے requirement ہوتی ہے کہ وہاں پہ visual aid بڑی مضبوط ہو بچہ جب کسی چیز کو پڑھ رہا ہے یا کسی سبق میں سے گزر رہا ہے تو ساتھ cartoons ہوں ساتھ تصویریں ہوں جو explain کر رہی ہوں اس سارے story کو یا اس ساری situation کو کہ بچے کے لیے آسانی ہو تو میں نے اس domain میں زیادہ کام کیا ہے اور بہت سارے clients اس میں مل جاتے ہیں بڑی chains ہیں بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو specifically curriculum پہ ہی کام کر رہے ہیں تو وہ آپ کو اپنی clientele بناتے ہیں آپ بنا سکتے ہیں یہ تو پاکستان کے اندر باقی وہی جو upwork اور fiver وغیرہ ہوتا ہے upwork اور fiver پہ تو endless opportunities ہیں میں نے کچھ دیر کام کیا ہے اچھا تو آپ مجھے اگر کچھ کر کے لکھائیں اس پیس سکرین پہ بھی لوگوں کے سامنے آ رہا ہوگا آپ کے پاس کیا ہے کیا آپ نے بنایا ہوا ہے لوگوں کو اگر ہم نے ایک example دینی ہو کہ جی آپ نے یہ کام کرنا ہے اور اس کو آپ نے sale کرنا ہے بلکل اچھا اس میں احمد بھئی یہ ہے کہ یہ ایک تو بلکل ہاتھ کی skill ہوتی ہے نا hand drawn چیزیں ہیں تو جس طرح کاغذ اور canvas کے اوپر کوئی فرد جو ہے وہ کوئی تصویر بناتا ہے کوئی scenery بناتا ہے کوئی portrait بناتا ہے تو اسی انداز میں یہ ایک digital medium ہے کہ کاغذ اور pencil کی جگہ پہ یہ digital stylus آ چکے ہیں اور tabs آ چکے ہیں اس کے اندر equipment پہ اگر میں آپ کو تھوڑا سا brief کر دوں تو یہ ہے کہ یہ میرے پاس تو iPad ہے اس کے علاوہ بھی tabs چلتے ہیں Samsung کے tabs ہوتے ہیں اور Android کے بہت سارے tabs ہوتے ہیں اس کے اندر built in کئیوں کے stylus ہوتے ہیں اور کئیوں کے ساتھ الگ لینے پڑتے ہیں تو جس طرح یہ iPad ہے تو اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک pencil ہے تو یہ بالکل اسی طرح کام کرے گا کہ جس طرح میں canvas کے ساتھ ایک brush کو استعمال کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو بس اسی انداز میں ایک اس کے علاوہ جو ذرا لوگ بڑے سستے میں اس کو opportunity کو avail کر سکتے ہیں کہ گھر میں computer یا laptop موجود ہے تو آپ اس کے ساتھ ایک graphic tab خرید لیں وہ initial cost اس کی میرے خیال ہے دس سے پندرہ ہزار کی ہوگی ویکوم کے مل جاتے ہیں انشوس ایک اس کی series ہے تو آپ کام دس سے پندرہ ہزار کی investment کے ساتھ شروع کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ویسے ہی time موجود ہے گھر میں تو آپ اس کے لئے صرف ایک stylus خرید لیں market سے جا کے آپ easily جو ہے وہ اپنے skill کو develop کریں اچھا ایک بڑا important question کیا یہ خدادات صلائیت ہوتی ہے بچپن سے ہی کسی کے ہوتی ہے وہ ہی کر سکتے ہیں یا کوئی سبندہ سیکھ کے بھی یہ کام کر سکتے ہیں خدادات صلائیت سے زیادہ میرا خیال ہے ذوق کی بات ہوتی ہے کہ کس کا interest ہے اس طرف اب اس کے اندر دو طرح کے لوگ آتے ہیں interest تو پہلی چیز ہے interest کے بعد دو طرح کے لوگ آتے ہیں جن کے اندر خدادات صلائیت ہوتی ہے کہ وہ خود ہی کچھ نہ کچھ observe کر کے draw کرنا شروع کر دیتے ہیں دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو interest ہوتا ہے لیکن skill ہاتھ میں بلکل نہیں ہوتا وہ لوگ بھی develop کر سکتے ہیں سیکھی جا سکتی ہے محنت زیادہ کرنی پڑے گی ظاہر ہے لیکن بلکل سیکھی جا سکتی ہے اور age کبھی ہوتا ہے کہ اتنی age کے لوگ یہ کام کر سکتے ہیں نہیں اس میں کوئی age نہیں ہوتی میں بہت اچھے artist کو جانتا ہوں جن کی عمریں پندرہ سال دس سال ہیں اور وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں انٹرنیشنل سطح پر کام کر رہے ہیں اور بہت بزرگ artist بھی ہیں آپ commander safe guard سے واقف ہوں گے جے جے تو میں ان کو بہت ہمیشہ inspiration ہے میری بڑی کم ملاقات ہیں ان کے ساتھ بابرس خان ان کا نام ہے تو میں نے جب یہ شروع کیا اپنا سفر اس کا میں کمرشلی کام اس طرح نہیں کرتا تھا تو بابرس خان سے میری ایک ایونٹ پر ملاقات ہوئی تو میں جانتا تو تھا کہ یہ commander safe guard کے art director ہیں لیکن جب مجھے پتا لگا کہ یہ ایک proper فیلڈ ہے اور اس میں لوگ کما بھی رہے ہیں اور اس کے تھوہر ایک اپنا living بھی اپنی sustain کی جا سکتی ہے تو تب مجھے جو ہے ایک inspiration ملی کہ میں بھی اس فیلڈ کو explore کروں آپ کو تو خیر میں کیونکہ بچپن سے جانتا ہوں آپ تو بالکل شوکی ہے یہ کرنے ہیں آپ فیلڈ تو mass communication میں آپ نے کیا پھر آپ پڑے آپ بزنسز پر ماشاءاللہ اچھا یہ ہمارے پاس یہ جو پڑا ہوا ہے بھی کیا اس کو بھی لوگ دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کام بھی digital art میں ہوتا ہے یہ تو خیر original پڑا ہوا ہے لیکن کیا digital art میں ایسا بھی ہوتا ہے کچھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح یہ ایک flame اب یہ آگ اصل نہیں ہے اگر کیمرے میں ویسے تو پتہ لگی رہا ہوگا یہ animated ہے یہ سکرین کے اوپر ایک animation چل رہی ہے repeat loop پہ ہو رہی ہے تو جس طرح یہ ہے frame by frame frames ترطیب میں چلتے ہیں تو وہ ایک حرکت بن جاتی ہے تو وہ حرکت جو ہے اس کو animation کہتے ہیں بنیادی طور پہ اور یہ جو ہمارے بچے cartoons دیکھتے ہیں poems دیکھتے ہیں television پہ cartoons آتے ہیں وہ اب خیر tools بھی موجود ہیں لیکن جو traditional اس کا طریقہ ہے اور جس کو ابھی بھی بہت value کیا رہتا ہے وہ hand drawn animations کا یہ ہے ہاتھ سے بنائی گئی تصویروں کا یہ ہے ٹھیک ہے تو جی اچھا age کا بھی آپ نے بتا دیا اور آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ ایکوپنٹ کوئی بھی use کر سہتا ہے qualification education کچھ ایسا ہے کہ still background ہو نہیں نہیں اس میں دیکھیں یہ بالکل اس میں کوئی qualification کوئی ضروری نہیں ہے میں نے آپ کو تو پتہ ہے میری field of education تو بالکل اور ہے میرے پاس media کی degrees ہیں لیکن یہ میں نے کام as a hobby شروع کیا اور پھر اب یہ میں ظاہرے سے commercialی کما بھی رہا ہوں الحمدلہ چلیں اگر کوئی ہم سے اس کام میں آنا چاہے گا تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے ہمارا اصل میں mission یہ ہے کہ پاکستان میں لوگ بلوزگاری ختم ہو لوگ گھر پہ بیٹھ کے کام کریں سیکھیں ٹھیک ہے ام امازون کرتے ہیں ہم ساری بات ہے امازون ایک بہت بڑی field ہے لیکن ہر بندہ تو اس پہ نہیں آسکتا تو ہر بندے کو کسی کو کوئی لائن چاہیے کسی کو کوئی لائن چاہیے تو اس کو انشاءاللہ milky future میں کیا جا سکتا ہے بس باقی اس حوالے سے آپ کوئی بھی بات ہماری آڈینس کو بتانا چاہیں آڈینس تک میرا خیال ہے کہ یہ بڑی اہم بات ہوگی کہ اس field کی recognition جو ہے وہ ضروری ہے اگر کسی کو interest ہے تو اس کے جو اردگرد کے لوگ ہیں انہیں support کرنا چاہیے میرے دوستوں نے مجھے بہت support کیا میں نے کوئی تصویر بنا دے نہیں social media ایک artist کے لئے میرا خیال ہے سب سے بڑی بات ہی ہوتی کہ اس کی پذیرائی ہوتی رہی تو دوستوں نے جو support اور پذیرائی دی اس کے نتیجے میں میرا خیال ہے کہ آپ کی تو ماشاءاللہ کئی لوگوں نے مجھے پتا ہے share بھی کی ماشاءاللہ بہت بڑے نام ہیں پاکسن جنہوں نے اس کو share کی آپ کی share کی سوری آپ کچھ دکھا رہے تھے ہمیں زرہ system پہ ایکوپنٹ کا آپ نے بتایا تھا آپ کو دو تین بتا رہے تھے کہ کس کس طریقے کی ہو سکتی ہیں بلکل میں آپ کو جو ہے وہ اس کے اندر دو تین چیزیں دکھا رہتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ جی جو children books کی animations ہوتی ہیں جو illustrations ہوتی ہیں سوری کہ جو بچوں کی کتابوں میں چھپی جاتی ہیں تو اس کے حوالے سے کچھ کام ہے یہ غالباً screen پہ چل رہا ہوگا جی بلکل ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو کچھ کام ہے کہ جو comic books کے اندر استعمال ہوتا ہے تو comic books کے حوالے سے جی اس طرح کا کام ہے جو ہمارے super heroes ہوتے ہیں بچوں کے اور اس حوالے سے mainly چیزیں ہوتی ہیں اس کے علاوہ portraits کا کام ہے لوگ کسی کی birthday پہ کوئی gift دینا چاہتے ہیں کسی کی wedding کا invitation بن رہا ہے تو وہ portraits بنوا لیں گے بجائے اس کے کہ وہ traditional انداز میں جو ہمارے card بنتے ہیں نام لکھا ہوتا ہے اور تاریخ لکھی ہوتی event کی اس کی جگہ پہ portraits آ جاتی ہیں cartoons آ جاتے ہیں تو یہ اس قسم کا کام بھی بہت 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 last question جو بڑا common question ہوتا ہے ہر بندے کا کتنے پیسے اس سے کمائے جا سکتے ہیں یہ اس کا market میں کیا rate چلتا ہے میں ایک عام آدمی کی بات کرو آپ marshal expert ہے میں آپ کے level کے بندے ایک beginner ہے وہ سیکھتا ہے کچھ بھی کسی کو بنا کے دیتا ہے card بنا دیتا ہے birthday کے لیے کچھ بنا دیتا ہے کتنے پیسے چارج کر سکتا ہو یہ احمد بھئی یہ مشکل سوال ہے نسبتا یہ میرا خیال ہے skill level پر depend کرے گا کہ جو فرد اس کام میں اس نیت سے آ رہا ہے کہ میں نے پیسے کمانے ہیں لیکن وہ اپنی skill کو develop ہی نہیں کر رہا وہ محنت ہی نہیں کر رہا کہ وہ تھوڑا کام بھی میار اپنا بہتر کرے تو اس کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا کہ وہ ہزار روپے بھی ایک تصویر کا چارج کر سکے اچھا بڑا مشکل ہو جائے گا کہ کوئی skill کے بغیر ہی چاہے کہ میں پیسے کما سکوں لیکن جیسے بندہ skill develop کرتا جائے تو الحمدللہ ایک وقت یہ بھی آ جاتا ہے کہ پاکستانی local market جو بڑی low paying market سمجھی جاتی ہے یہاں پہ میں نے game studio اس کے لیے کام کیا ہے جہاں پہ مجھے پر picture سات ہزار روپے تک بھی ملا ہے اور یہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک adequate amount ہے کہ بندہ ایک تصویر سے اور یہ آپ پاکستان کے بات کر رہے ہیں اگر ہم اب تک فائیور پہ کریں گوروں کے ساتھ کام کریں وہ تو پھر اچھے چھے سو دو سو دو احمد بھی وہاں تو لوگ چارج کرتے ہیں پر آور کے حساب سے اور پر آور کی wages جو ہیں وہ ویری کرتی ہیں جو آرٹ لیول سکرین پہ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو میرا آرٹ لیول ہے اس لیول کے آرٹسٹ 40 to 60 ڈالرز پر آور چارج کر رہے ہیں اور وہ ظاہر ہے دن میں جتنے گھنٹے اس کام میں لگاتے ہیں وہ اتنے ان کے ڈالرز بن جاتے ہیں تو یہ ایک ورڈ آف اپورچونٹیز ہے اگر دیڈیکیٹیڈلی اس سکل کو ڈیویلپ کیا رہے اور پھر کچھ بھی کریں لیکن کوئی نہ کوئی ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی نئی اپورچونٹی لائے جائے کہ آپ کس طریقے سے پیسے کما سکتے ہیں لیکن پیسے جیسے یاجہ بھائی نے بتایا سکل ہوگی تو کمائیں گے اگر آپ یہ سوچیں کہ آپ ہمارے ویڈیو دیکھیں گے اور آپ ایک دو ملکہ کہیں سے سیکھیں گے پھر آپ 50,000 ڈالر مہینے کا کمائیں گے ایسے نہیں ہوگا یہ افکورس محلت کا کام ہے محلت کر کے آپ جتے چاہئے پیسے اس میں کما سکتے ہیں بہت شکریہ